بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے طلبہ کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم انشاءاللہ لیکچو نمبر سولہ میں نظم نات کا مرکزی خیال اور اس کے شاعر امیر منائی کا مختصر تعرف پڑھیں گے امیر منائی اٹھارہ سو اٹھائیس میں پیدا ہوئے اور سن انیسوں میں وفات پائی منشی امیر منائی نصیر الدین حیدر شاہ عود کے عود میں لکھنو میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام مولوی کرم محمد تھا آپ حضرت مخدوم شاہ مینہ لکھنوی کی اولاد سے تھے اسی لئے اپنے نام کے ساتھ مینائی لکھتے تھے آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم مفتصاد اللہ رامبوری سے حاصل کی بعد ازاں تعلیم کی تکمیل کے لئے علماء فرنگی محل کے مدرسے میں داخل ہوئے منشی مظفر علی اسیر سے شاعری میں اسلالی کام عمری ہی میں شاعری میں بلند پایا مقام حاصل کر لیا ابھی آپ کی عمر بیس سال تھی کہ نواب واجد علی خان نے اپنے دربار میں طلب کیا اور کلام سنا بیالیس سال رامپور کے نواب یوسف علی خان اور نواب قلب علی خان کے استاد رہے آخری زمانے میں نواب مرزا داغ نے انہیں حیدراباد بلوایا وہاں جاتے ہی بیمار ہو گئے اور اسی بیماری کے دوران میں سن انیس سو میں انتقال ہوا امیر منائی کا شمار اپنے عہد کے قادر کلام شاعروں میں ہوتا ہے انہوں نے تمام اصناف میں شاعری کی مگر غزل اور نات کی طرف زیادہ رجحان رہا آپ کی شاعری زبانوں بیان کی خوبیوں اور فکر و خیال کی رانائیوں کا مجموعہ ہے ان کی ناتوں میں آبرد کے مقابلے میں آمد کا رنگ غالب ہے انہوں نے محاورات اور سنائے کو اس امدگی سے برتا ہے کہ کلام میں کہیں بھی تصنع پیدا نہیں ہونے لیا انہوں نے الفاظ و تراکیب کا استعمال بھی محتاط ہو کر کیا ہے اور حد تل امکان سادگی اور روانی کا پہلو پیش نظر رکھا ہے ان کی ناتوں میں درود اثر اور سوز و گداز کی امدہ مثالیں ملتی ہیں ان کی تصانف میں دو عشقیہ دیوان مرات الغیب سنم خانہ عشق اور ایک ناتیہ دیوان محامد خاتم النبیین شامل ہیں انہوں نے شائروں کا ایک تذکرہ انتخاب یادگار کے نام سے مرتب کیا ان کا نام تمام لغت امیر اللغات بھی ان کا ایک اہم علمی کارنامہ ہے تو بیٹا اس میں جہنا آپ نے پہلا جو سوال ہے وہ امیر منائی کا اسلوب بیان اور دوسرا سوال جہاں کے ان کی تصانیف یہ دو سوال شارٹ کوشن کے طور پر آپ نے اپنی نوٹ بک پر لکھنے ہیں اور اس کے علاوہ بیٹا اپجیکٹیو ٹائپ آپ نے سارا یاد کرنا ہے یہ تعارف ٹھیک ہے اور اس کے بعد بیٹا میں جہنا نات کا جہنا مرکزی خیال آپ کو جہنا وہ بتا رہتا ہوں تو یہ مرکز خیال بھی آپ نے اپنی نوٹ بک پر لکھنا بھی ہے اور اسے یاد بھی کرنا ہے شائر ارض کرتے ہیں کہ ہوا میں محک مدینہ کے پھولوں کیسی ہے تمام پرینوں کی زبان پر تذکرہ محبوب ہے زندگی ملے تو اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو اور موت آئے تو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مقدر ٹھہرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور دنیا والوں کے لیے رحمت اور اسمان والوں کے لیے نور ہے تو بیٹا یہ مختصر سا مرکزی خیال ہے یہ آپ کے بورڈ میں جہنا پیپر میں پانچ نمبر کا سوال آتا ہے خلاصہ اور مرکزی خیال میں آپشن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے صرف مرکزی خیال لکھنا ہوتا ہے خلاصہ بڑا ہوتا ہے مرکزی خیال چھوٹا ہوتا ہے دونوں کے نمبر برابر ہے لیکن اس لیے مرکزی خیال لکھنا بہتر ہے ٹھیک ہے بیٹا آج کی لیکچر میں صرف اتنا ہی کافی ہے جس میں آپ نے مصنف کا تعرف سوری شائر کا تعرف اور نات کا مرکزی خیال جہنا وہ پڑا ہے تو آپ میں یہ دونوں ہی لکھنے ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں لکھنے میں مصنف کا سوری جو شائر کا تعرف ہے اس میں جو میں نے سوال بتائے دو وہی لکھنے ہیں باقی یاد کرنا ہے صبح و شام داستس مرتبہ دروشی پڑھتے رہیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو خوش رہیں آباد رہیں السلام علیکم